المستدرک سیحین کے اندر ہے اس حدیث کے راوی سید اممہ ام سلمہ ہے حضور کی حرم حضور کی قوار محبوب کی سب قوار حرم پاک شان والے ہماری مائیں قرآن کہتا ہے ہماری مائیں ہیں اممہ جان ہے ہماری تو اممہ ام سلمہ فرماتی ہے کہ سرکار کریم علیہ السلام کی طبیعت مبارک ناصات تھی تو حضور علیہ السلام کی دربار میں میں بھی تھی اممہ سیدہ عائشہ صدیقہ صلیقہ صلیقہ علیہہ آتی باقی عدواج متارتی مخدومہ قائناتی سبتے ہم مگر سرکار کریم حضور شاہ صاحب المستدرک سیحین کے اندر جاگ رہے ہو سرکار کیا فرما رہے تھے علی کی تھے علی کہاں علی کہاں علی کہاں تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد سیدنا علی اممہ ام سلمہ سلام اللہ علیہ فرماتی ہے کہ میں نے یہ سمجھ لیا حضور علیہ السلام نے اس طرح ہم نے سمجھا کہ مولا علی کو کسی خاص کام کے لیے بھیجا ہے تو اس لیے خاص کام کے لیے اس لیے حضور علیہ السلام بار بار پوچھ رہے ہیں علی 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 اممہ فرماتی ہے تو اچانک مولا علی تشریف لائے تو اممہ فرماتی ہے اممہ ام سلمہ وہ رادہ دار مصطفیٰ تھی حضور کے حرم تھے ان کی شان کیا تھا اممہ فرماتی ہے میں سمجھ گئی کوئی راد کی بات کرنی ہے تو میں باقی ہی جو عدواتی متوراتے سب ہم باہر نکل کے حجر مبارک تھے دروادے پہ اممہ فرماتی ہے کہ سب سے جو میں قریب دروادے پہ بیٹھی باقی سب جو حرم پاکتے باہر تھے تو میں نے کہا دیکھو سرکار اتنا یاد کر رہے تھے کیا کہا میں اممہ فرماتی ہے میں دروادے پہ دیکھ رہی تھی تو مولا سرکار لیٹے ہوئے تھے لیٹے ہوئے جاگ رہے ہو حضور علیہ السلام لیٹے ہوئے تھے تشریف فرماتے ہیں مولا علی آئے تو اممہ فرماتی ہے کہ حضور علیہ السلام ایسا ان مولا علی جا کے حضور کو باکر پائے سندھی میں کہتے ہیں باکر پائے گلی لگائے سینے پہ حضور کے بوس queremosہ دے مگر اممہ فرماتی ہے المستدرک صحیحین کے اندر اممہ فرماتی ہے کہ حضور علیہ السلام مولا علی کے طرف متوجہ ہو گئے اور حضور لپٹ گئے مولا علی کو جاگ رہے ہو المستدرق سہین کے بارے میں جو ہے نا شیخ عبدالحق لکھتے ہیں بخاری مسلم کے بعد سب سے افضل حدیث کی کتاب